جو کی سانسد بننے کے بعد میں ان سے ایک بار ویسے نورپور میں بھی مل چکا تھا وہ کسی کارکرم کے سلسلے سے آئے تھے اور ایک بار دلی مل گئے تھے وہ ایک سیوگ تھا اور ایک سانسد کے ناتے یہ میرا دھرم بنتا تھا تو میں نے ماننی ہے راجع پال جی سے ساتھ آٹھ تن پہلے سمیں لیا تھا تو میں اس ناتے کیبل کرٹسی کال کرنے آیا تھا آج یہی ملنے کا کارن تھا لیکن جس طرح کا ابھی لیٹس جو پلیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوا ہے کیا اس کے سندر میں کوئی چرچہ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کس ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کے پہلے پرشن کا میں جواب دوں اس میں میں اس کے لیے عدیقرت نہیں ہوں کیونکہ یہ جو کل کا جو گھٹنا کرم ہوا وہ میری ملاقات مہا مہم سے وہ ایک محض سنیوگ ہے کیونکہ میں نے بہت پہلے سمیں لے لیا تھا اور اس وشے میں ہماری پارٹی نرنے کرے گی ہمارا پردیش کا نتری تو نرنے کرے گا ہمارا کندری نتری تو نرنے کرے گا کیونکہ ماننیہ نیتا پرتیپکش چناپ کے سلسلے میں مہاراشتر میں ہے پردیش ادھیاکش ماننیہ راجیب بندل جی مہاراشتر میں ہے میں کیول سیوگوش آج سمیں تھا میرا طے کیا گیا تھا اس کے ناتے یہاں آیا ہوں اور آپ کا دوسرا جو پرشن ہے اس وشے میں کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے مہا مہم سے دوسرا وشے جو آپ نے رکھا ہے کہ یہ جو کل کا گھٹنا کرم ہوا ہے اس گھٹنا کرم میں میں ماننیہ نیہ لے کا کوٹی کوٹی دھنے بات کرتا ہوں کیونکہ جس دن سے سی پیس بنے تھے ہمارے نیتا پرتیپکش ہمارے پارٹی کے پردیش ادھیاکش اور ہم سب لوگ جو پارٹی کے ورشتھ کارے کرتا تھے سمیں سمیں پر سرکار کو چیتاتے رہے کیونکہ یہ انکانسٹیوشنل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور کئی چیزوں کا حوالہ دیا تھا لیکن ماننیہ مکھے منتری جی نے اس کی نکتی کی تھی تو سناتے بہت ادھک چیتانے کے بابجود بھی جب سرکار کے سر سے جو نہیں رہیں گی تو پھر ماننیہ نیہ لے میں کچھ لوگ گئے تھے تو اس کا کل نرنے ہوا ہے اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے اور ایک احتحاص ایک نرنے ہے کیونکہ ہم نے یہ عبالہ بھی دیا تھا کہ گوہاتی ہائی کوٹ نے نرنے کیا تھا ماننیہ سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ ایسائیڈ کیا تھا اور کل کے نرنے میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا نرنے پڑھا ہو تو دوہزار چھے کا جو قانون تھا سی پی ایس بنانے کا اس کو نرست کر دیا ماننیہ نیہ لینے اور پوائنٹ نمبر ففٹی اگر آپ دیکھیں اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو نکتی ہے it is unconstitutional تو کل کا جو نرنے ہے یہ نرنے احتحاصک نرنے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی گونج بہت دور تک جائے گی آنے والے سمیہ میں مجھے قبل یہی کہنا ہے اگر ہم آپ کے ساتھ چہروں کو دیکھیں تو بھاجپا کے اوپا دیکھش آپ کے ساتھ ہیں بھاجپا کے میڈیا پرباری آپ کے ساتھ ہیں پردیش کے پروکتہ آپ کے ساتھ ہیں کڑسی کول آپ کی ہو سکتی ہے بھاجپا کے بیوین دائیتوں کے نیتا بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم لوگ نا ایک پریوار کے صد سے ہیں جب میں کل نورپور سے ماننی راجے پال سے ملنے چلا تو مجھے لگا کہ اکیلے راجے پال مہدے سے ملنا اچھا نہیں ہے تو جو جو ہمارے نیتا یہاں اپلپ تھے میں نے سب سے ٹیلی فون پہ ملا بات کی میں نے پراتھنا کی ڈاکٹر راجیب سہجل تھے میں نے کہا جی چلیے راجے پال مہدے سے پہلی بار ملنا ہے آپ بھی ساتھ چلیے سنجیب کٹوال جی ہمیرپور سے میرے ساتھ آئے میں نے کہا آپ بھی ساتھ چلیے کمل جی براغٹا جی اور باقی سب ہی جو ورش نیتا ہے ایک اچھا لگتا ہے پریوار کے صد سے ہیں سب لوگ اکٹھے ملیں اور کوئی کارڑ نہیں راجیب جی آپ نے جو کل کا ورڈیکٹ ہے اس کے قولم 50 کا ریفرنس دیا ہے اکرڈنگ تو دیکٹ جو اس میں جو ہمانچال پردیش کا ایکٹ ہے ریموول آف ڈسکوالیفیکیشن اس میں جو سیکشن 3D ہے جو ان کو پروٹیکشن کرتا ہے that has been declared unconstitutional کیا آپ کو لگتا ہے ان کی سدسیاتہ بھی جاسے بھی ہے will bjp walk on this ground as well دیکھئے میں نے پہلے کہا کہ اس کے لیے میں آدھیکرت نہیں ہوں ہمارے ورش نیترتوں میں اس سمیں پردیش سے باہر ہے اور ماننی جیرام تھاکور جی ماننی راجیب اندل جی اور انیہ سبھی برش نیتا اس سمیں مہاراستر جھارکھنڈ میں چناب کے سلسلے سے باہر ہیں جیسے ہی وہ یہاں آتے ہیں اس پہ وچار کیا جائے گا گہن وچار کیا جائے گا یہ کر کے اندر سے نردیش لے کر جو کرنا ہوگا اس کے لیے پارٹی کرے گی یہ پورا وچار کرنے والے بہت آنے والے دو چار دنوں میں آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے گا دیکھئے یہ سرکار چھوٹ کا پٹارہ لے کر ستہ میں آئی ہے اس سرکار نے ایسے ایسے وعدے کر دی ہے جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے اور جنتہ آپ دیکھ رہی ہے جنتہ بہت جاگروک ہے آپ نے کہا کہ ہر گھر میں اٹھارہ سال سے اوپر جتنی ہماری ماتائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو مہینے کا پندرہ سو روپیاں دیا جائے گا اگر چار ہیں تو چھ ہزار روپیاں پر منت دیا جائے گا اور آج کیسے تھی ہے مجھے بولنے کے بشکتہ نہیں ہے اب سارا معاملہ پنچائت کے اوپر فینک دیا اور میں پرفارما دیکھ رہا تھا جو میں نے چار پانچ دن پہلے وہ پرفارما ہوں گویا جو انہوں نے الیجیبیلٹی رکھی ہے پندرہ سو روپیاں ملنے کی اس کو ادھی دیکھ لیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ پانچ پرسنٹ محلاؤں کو بھی اس کا لاب نہیں ملے گا جبکہ ویڈیوز وائرل ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے نتاؤں کے ویڈیوز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہے تو پندرہ سو دو ہے تو تین ہزار تین ہے تو پنتالیس سو چار ہے تو چھے ہزار روپیاں مہینہ دیا جائے گا ہر مہیلہ کو بائیس لاکھ مہیلہیں ہیں پورے ہمارچل پردیش میں اب دیکھئے کیا کرتے ہیں جنتہ انتظار کر رہی ہے آپ نے کہا ہر ورش ایک لاکھ نوکری دی جائے گے اگلے مہینے دو ورش پورے ہو جائیں گے جس دن دو ورش پورے ہوں میں آپ سے پرارتھنا کرنا چاہتا ہوں کہ شویت پتر لیجئے ہمارچل پردیش کی سرکار سے دو ورشوں میں دو لاکھ نوکرییاں دی جانی چاہیے تھی کتنی نوکرییاں دی گئی ہیں یہ جواب آپ لوگ لے سکتے ہیں دسمبر میں اور کتنے انرنے کی اور کتنے تین سو یونٹ بجلی فری دے دیں گے ماننی ہے جہرام تھاگر جیس پردیش کے مکھے منتری تھے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا ہم نے جب ہم ستہ میں آئے تھے ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم بجلی مفت دیں گے جہرام تھاگر جی کو لگا اور اس سمیں ہم اس تھیتی میں ہے کہ ہم دے سکتے ہیں تو ایک سو پچیس یونٹ بجلی فری دی اور وہ ہوا آپ سب نے دیکھا اس سرکار نے اپنے ایجنڈے میں لکھ دیا منیفیسٹوں میں کہ ہم تین سو یونٹ بجلی فری دیں گے اور آج کیسے تھی ہے تین سو یونٹ بجلی تو کیا فری دینی تھی پچیس یونٹ بجلی اس کو بھی روک دیا گیا ہے اور انتظار کیجئے بجلی کتنی مہنگی ہونے جا رہی ہے ماجنل پردیش میں یہ آپ آنے والے سمیں میں دیکھیں گے جنتہ انتظار کر رہی ہے آپ تو آنے والے بیدھان سبا کے چناپ کا اور کیا ستھیتی سرکار